کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو یہ ایک خانہ بدوش اور جنگجو قبیلہ تھا کائی قبیلہ گیارویں صدی میں وسط ایشیا سے اناتولیا آیا جہاں اس وقت سلجوکی سلطنت کی حکمرانی تھی اس کے علاوہ قبیلے کے بعض خاندان چادویں صدی سے بلکان میں بھی آباد تھے آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ جس کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید چادری ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتے رہیں بسورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے موجودہ ترکی میں صوبہ بلجک کائی قبیلے کا مرکز سمجھا جاتا ہے دولت عثمانیہ کے عثمانی سلاتین کا شجرہ نصب اسی قبیلے سے جو ملتا ہے آغاز قبیلے کی دو شاخیں تھی پہلی شاخ بوزک اور دوسری شاخ اوچک تھی بوزک کی مزید تین شاخیں تھی جنہیں بوزک لار کہا جاتا تھا ان میں آغاز خان کے تین بیٹے گون خان، آئے خان اور یلدیز خان شامل تھے اوچوک کی بھی تین شاخیں تھی جن کو اوچوک لار کہا جاتا تھا ان میں بھی آغاز خان کے تین بیٹے گو خان، دا خان اور دینیز خان شامل تھے ان میں سے گو خان کا قبیلہ گوک ترک کے نام سے مشہور تھا جو چین کے قریب آباد تھا اسی کے خاندان میں سے ایک بچہ تموجن پیدا ہوا جو چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا اور بعد میں دنیا کا صفاق ترین جنگجو کہلایا کچھ تاریخ دا اس بات کو نہیں مانتے ان کے بقول آغاز خان منگول خان کی نسل میں سے تھا اس کے کسی بھائی کی اولاد میں سے منگول قبیلہ آباد ہوا اور اس قبیلے میں تموجن پیدا ہوا معرخین کے مطابق آغاز خان کا دار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تھا آغاز خان ایک خدا کا ماننے والا تھا ابو الغازی کے مطابق آغاز خان کی ماں کو آغاز خان اپنی پیدائش سے تین راتیں قبل خواب میں نظر آیا اور اسے ایک خدا کو ماننے کی تلقین کی تین دن مسلسل یہ خواب آتا رہا جب اس نے ایک خدا کو مان لیا تو اس کے گھر آغاز خان کی پیدائش ہوئی آغاز خان نے اپنے خاندان سے بغاوت کی اور ایک خدا کی عبادت کرنے والوں میں شامل ہو گیا اس خدا کو یہ ٹنگری کہتے تھے یعنی آسمانی خدا آغاز خان کے بعد تمام قبائل اسی خدا کو مانتے رہے لیکن گوک خان کے خاندان میں پھر سے بد پرستی شروع ہو گئی تھی لیکن وہ پھر بھی ٹنگری کو مانتے تھے بوزو کلار کی تین شاخوں میں سے ایک گنہان کے چار بیٹے تھے جن کے نام پر قبائل آباد ہوئے ان میں کائی قبیلہ، بیات، الکاولی اور کراولی شامل تھے تاریخدان ابو الغازی کے مطابق قائی کی مزید سات شاخیں تھیں ساچے کارا، کورتولو، کیزل کیچ، کارا کیچ، ساری کیچ، حاجول اور آجچے کین شامل تھیں آجچے کین میں ست ترکمان نسل چلی جو آج ترکمانستان میں آباد ہے ان میں سے کارا کیچ وہ شاخ تھی جس کے افراد نے ترک سلطنت قائم کی آج پھر ترکی بھی موجود کائی کارا کیچ شاخ میں سے ہیں لیکن وہ ہمیشہ سے خود کو کائی کہتے آئے ہیں کائی قبیلے کے ہی ایک سردار سلمان شاہ کا پوتا عثمان تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی عثمان غازی ارتغرل غازی کا بیٹا تھا اور اس نے کائیوں کو وہ عزت بخشی کہ آج پھر ترکی میں کائی پرچم کی اتنی ہی عزت ہے جتنی کہ ترکی کے قومی پرچم کی کائی قبیلہ ایک بہادر جنگجو اور طاقتور قبیلہ تھا چند ہزار خیموں پر مشتمل اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے بعض مورخین کے مطابق سلیمان شاہ کے والد کا نام کائی علپ تھا کائی علپ قبیلے کے سردار تھے اس کی قیادت میں یہ قبیلہ اشیاء کوچک کے قریب ماورا نہر کے علاقے میں آباد تھا سردار کی وفاد کے بعد سلیمان شاہ قبیلے کے سردار بنے عثمانی تاریخدان رشید الدین کے مطابق گیارمی صدی اسوی میں یہ قبیلہ وست ایشیا سے ہجرت کر کے اناتولیا کی جانب آ گیا اناتولیا میں اس وقت سلطان عزیز الدین قلیج حرسلان کی حکومت تھی سلیمان شاہ کے قیادت میں یہ قبیلہ اناتولیا کے قریب اہلت میں خیم ازن ہوا اہلت سے کونیا کی جانب ہجرت کے دوران دریہ پار کرتے ہوئے سلیمان شاہ انتقال کر گئے اس کے بعد ان کے بیٹے ارتغل قبیلے کے سردار بنے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے آج بھی مشرقی اناتولیا میں کائی قبیلے کے بہت سے آثار اور قبریں ملتی ہیں قبیلے کا سردار بننے کے بعد ارتغل غازی اپنے خاندان کے ساتھ ارزن جان چلے گئے جہاں سولاج کا روم اور خوارزمین کے درمیان جنگ چل رہی تھی ارتغل قونیا کے سلطان علاؤدین کے کوباد اول سے جاملے جہاں علاؤدین کی فوج نے کامیابی حاصل کی اس کامیابی کے بعد علاؤدین نے ارتغل غازی کو سوگوت کا علاقہ عنایت فرمایا جس کے بعد ارتغل اپنے قبیلے کے بعد سوگوت ہجرت کر گئے جہاں ایک چھوٹی سی جاگیر سے ان کے بیٹے عثمان غازی نے سن بارہ سو نینادوے میں اناتولیا میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جو تقریباً چھے سو سالوں تک سب سے بڑی سلطنت رہی